جیسے تمہارے آمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمرہ مسلط ہوں گے تمہارے آمال اگر اچھے ہوں گے تو اچھے حکمرہ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے تمہارے آمال اگر برے ہوں گے تو برے لوگوں گا ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے ہم اپنے غریبانوں میں جھانت کر دے کے مسلمانوں اور خود فیصلہ کریں کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو یقیناً جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ اچھے ہیں اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ہمارے اوپر جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ بھی برے ہیں کیونکہ یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے یہ ڈیسیزن ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ برے ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اچھے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ڈیسیزن آپ کو لینا پڑے گا یہ ڈیسیزن آپ کو خود غور کرنا پڑے گا کیا ہے آپ کا ڈیسیزن کیا ہے آپ کا فیصلہ امن و امان تو وہ ہوتا ہے اور دیش تو کسی ایک ورگ وشیش سے جڑ کر نہیں چلتا دیش کا جو رکھک ہوتا ہے اور دیش کا جو پرائیم نشٹر اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پورے دیش کا ہوتا ہے کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے دیش کا پردھان منتری وہ پورے دیش کا ہے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارا پردھان منتری نہیں ہے وہ ہمارے پردھان منتری نہیں ہے وہ پورے دیش کے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کس واقعی میں نظر نہ لیے کہ ایک بار ان سے ملک شام کا گورنر ملنے کے لیے آیا ایک بار حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے ملک شام کا سیریا کا گورنر آیا حضرت عمر فاروق اس وقت اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں کھلائے ہوئے چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں کھلا رہے تھے اور اس بچے کو بار بار چوم رہے تھے بچہ 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 ہوتا ہے اٹھایا چوم لیا پھر چھوڑ دیا کھلا کھلتے کھلتے پھر آیا پھر سینے سے دمائے پھر چوم لیا کون امیر المومنی حضرت عمر کون جس نے پائیس لاس مرمہ میل پر حکومت کر کے دکھائی کون امیر المومنی حضرت عمر اپنے بچے کو چوم رہے ہیں بوسا لے رہے ہیں پیار کر رہے ہیں ملک شام کا سیویا کا گورنر آیا اور دیکھا وہ ہسنے رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا کیوں ہس رہے ہو کہا کہ آپ کا اس بچے کو اتنا پیار کرنا اس منظر کو دیکھ کر میں ہس رہا ہو حضرت عمر نے کہا کیوں کیا تم اپنے بچے سے پیار نہیں کرتے ہیں کیا تمہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے اس نے کہا محبت تو ہے لیکن میں نے کبھی اپنے بچے سے ایسا پیار نہیں کیا اتنا وقت ہم نے نہیں دیا کبھی اپنے بچے کو گوز میں اٹھاؤں بلاؤں پوچھ ٹوموز اور پیار کروں کہاں یہ سب کام تو میرے گھر کی عورت کا ہے بی بی کا وہ کام ہمیں تو اور کام دیکھنا ہے گھر کے کام عورت دیکھے بچے ہم اتنا پیار دیکھنا ہم نے تو آج تک اپنے بچے کو اتنا وقت نہیں دیا جتنا آپ دے رہے ہیں ہم نے کبھی اتنا پیار نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں حضرت عورت فاروق نے اپنے بچے کو زمین پر بٹھایا کھڑے ہو گئے اب آگے کے الفاظ دیکھئے آپ نے فرمایا آئے سیریا کے گورنر آئے ملک شام کے گورنر میں نے تجھے ملک شام کا گورنر بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے تجھے ملک شام کا گورنر بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے اعتنی الجائزہ میں نے تمہیں جو سرٹیفکیٹ دیا تھا گورنری کا وہ گورنری کا سرٹیفکیٹ واپس کرو وہ گورنری کی ڈگری واپس کرو گورنری کی ڈگری واپس کرو اس گورنر نے کہا میرے مومنین میری غلطی کیا ہے کہا کہ تیری غلطی یہ ہے کہ تُو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا گورنر نے کہا میرے مومنین بچہ میرا ہے میں اس بچے کو پیار کرو یا نہ کرو یہ معاملہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے لیکن اس بنیاد پر آپ نے میرے بچے مجھ سے گورنری چھیل لی یہ تو ہمیں اچھا نہیں لگا حضرت عمر فاروق نے اس کا جواب یہ دیا آئے ملک شام کے کورنر اب میرا بھروزہ تیرے اوپر سے اٹھ گیا جو شخص اپنے سگے بیٹے سے اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اپنی اولاد سے اپنے بچے سے محبت نہیں کر سکتا ہے اپنے بیٹے سے محبت اور پیار نہیں کر سکتا ہے وہ ملک شام کی سیریا کی عوام سے وہاں کی پبلک سے وہاں کی یہودیوں سے وہاں کے انشائیوں سے وہاں کے مجوسیوں سے کیا پیار کرے گا وہاں کے لوگوں سے وہ کیا پیار کرے گا جو شخص اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا وہ وہاں کی عوام وہاں کی ریایہ سے کیا پیار کرے گا اور ریایہ پبلک میں سب آتا ہے ہندو مسلم سے کہ عیسائی اس زمانے میں یہودی تھے عیسائی تھے مجوزی تھے حمیر مونیرین نے کہا کہ تو وہاں کی ریایہ اور وہاں کی عوام سے کیا پیار کرے گا جب تو اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا ڈگری لے لیے عوام کا درد سمجھنے کے لیے حضرت عمر کے پاس کیا مایار تھا کہ جو شخص اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا وہ وہاں کی عوام سے کیا پیار کرے گا اب مولانا جرجیس کے بچے ہوں تب نہ ہم درد سمجھیں گے مولانا جرجیس کے تو بچے ہی نہیں ہیں تو ہم کیا درد سمجھیں گے بیٹے کا اور اولاد کا اشارہ سمجھ رہے نا تھوڑا سا الفاظ ہمارے بندے رہے وہی اچھا بڑے بڑے نہیں بچ رہے ہیں یہ تو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں بچا ہوا ہوں حضرت عمر کا مایار کیا تھا تم اپنے بچے کو پیار نہیں کر سکتے وہاں کی عوام اور وہاں کی ریایہ کو کیا پیار کرو بہت کچھ کہنے یہ مایار تھا عمر امان کا یہ تھی شاندار سلطنتیں اور حکومتیں اور ان کے چلانے والے صرف اس لیے اس سے استیفہ لے لیا حقابیار برخواست کر دیا کیونکہ وہ اپنے بچے کو پیار نہیں کر رہا ہے کیوں جو بچے کو پیار نہیں کر سکتا وہ ریایہ اور عوام کیا پیار کرو میرے بھائیو امن و امار اور شاندی کا اس سے بڑا میسیج اس سے بڑا پیتاب اور کیا ہو سکتا ہے یہ دور تھا شاندی والا یہ دور تھا امن والا چاہے کچھ بھی کہنا لو اس پر کچھ بھی لکھ ڈالو اس لیے مہاتمہ گاندی نے حضرت عمر فاروق کی حکومت کو سراہا تھا اور کہا تھا صرف اس ملک کے اندر اس دیش کے اندر اگر عمر کا قانون نافذ کر دیا جائے عمر کا عدل عمر کا انصاف عمر کا نیائے قائم کر دیا جائے تو اس ملک کے اندر کبھی خون خرابہ نہیں ہو سکتا عمر فاروق کے عدل پر مہاتمہ گاندی کے یہ جملے شاید آج کے ہمارے اس موڈرن بھارت کے ذمہ دار نہ سمجھ پائیں کیونکہ ہم نے عمر فاروق کے ان جملوں کو مہاتمہ گاندی سے جوڑا ہے اور مہاتمہ گاندی کی محبت کس کے اندر کدنی زیادہ ہے وہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے اس پر کچھ تفسرہ کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے مہاتمہ گاندی کی جملے آمن شاندی اگر بحال کرنا ہے تو عمر فاروق کے قانون کو نافذ کرو کیا تھا عمر فاروق کا قانون معلوم ہے ملک شام کا ایک دوسرا گورنر نام ہے اس کا عمر اپنے آس عمر اپنے آس کا بیٹا بہت اچھا گھوڑا دھوڑاتا تھا پتہ چلا ہماری بستی میں ایک یہودی رہتا ہے اور اس یہودی کا بچہ بھی بہت اچھا گھوڑا دھوڑاتا ہے عمر اپنے آس کے بیٹے نے کہا اس یہودی بچے سے چلو سنائے کہ تم بہت اچھا گھوڑا دھوڑاتے ہو ہم تم دونوں دھوڑتے دیکھے کون آگے نکلتا ہے مقابلہ ہونے لگتا ہے دونوں کے بیچ میں حضرت عمر اپنے آس کا بیٹا اپنے گھوڑے کو دھوڑ لگاتا ہے اور یہودی کا بیٹا اپنے گھوڑے کو ہڑ لگاتا ہے دونوں گھوڑے دھوڑنے لگتے ہیں شروع شروع میں عمر اپنے آس کا بیٹا آگے نکلا لیکن اس یہودی بچے نے جب ضرب لگائی تو گھوڑا فرتی سے آگے بھاگا اور سکنڈوں میں لمحوں کے اندر اس نے عمر اپنے آس کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا مقابلہ جید نہیں جب دونوں اپنے مقام پر پہنچے تو اماری پنی آس کا بیٹا اپنے گھوڑے سے اترا اور یہودی بچے سے بولا تو مجھ سے آگے تیری حمد کیسے پڑی اور ایک زوردار جھناتے دار تھپڑ اس نے یہودی بچے کے گال پر مار دیا یہودی بچے نے جواب دیا میں یہ مقابلہ کی عدالت میں پیش کروں گا عمر اپنے آس کی عدالت میں پیش کروں گا تم نے مجھے نہاں مارا ہے وہ گھوڑ دوڑ کے لیے تم نے شرک لگائی تھی میں نے نہیں تم نے کہا دوڑو میں بھی دوڑا میں آگے نکل گیا اس میں میرا جن قصور ہے میں ضرور اس وقت میں گھو عمر اپنے آس کی عدالت میں لے جاؤں گا حضرت عمر اپنے آس کا بیٹا بولا آئے یہودی بچے سن کسی کی بھی عدالت میں چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ میں عمر اپنے آس کا بیٹا ہوں میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں گوھر کیجئے ہم نے چاہے کتنے بلاتکار کیے ہوں چاہے کتنے گھوٹا لے کیے ہوں ہمارا کچھ نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ میرے اوپر میرے بوس کا ہاتھ ہے اور میرے اوپر میرے بوس کا ہاتھ اگر ہٹ گیا تو بکری چوری اور مرگی چوری کا بھی مقدمہ تمہارے اوپر لکھ جائے گا چاہے اس کا کنیکشن 20 سال پہلے کا کیوں نہ ہوگی کیوں کیوں کہ میرے بوس کا ہاتھ میرے اوپر سے میرا بوس پاور فل ہے میرا بوس طاقتور ہے حضرت یامار اپنے آس کے بیٹے نے یہی گیم کھیلا کیا کہا میرا کچھ نہیں ہوگا میں گورنر کا بیٹا ہوں گورنر کا بیٹا یہ ہو دیگا بچہ اچھا اچھا ان کے بیٹے ہو وہ قدمہ درش نہیں ہوا لیکن جن لوگوں نے تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا وہ لوگ بھی خاموش رہے ایک دن پتا چلا دس دن کے بعد بارہ پندرہ دن کے بعد پتا چلا کہ عمر فاروق شام سیری آ رہے ہیں لوگ اپنے اپنے بات لے کر پہنچے ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی حضرت عمر ہر شہر میں جا کر شہر کے لوگوں کو جمع کر کے اس کے گورنر کے بارے میں پوچھتے تھے بتاؤ میں نے یہ گورنر بنایا ہے ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے تمہیں لوگوں سے پوچھا کرتے تھے لوگوں سے مشورہ بتائیے کوئی تو لوگوں کو اکھٹا کرتے تھے سب اکھٹے ہو گئے بیس پندرہ بیس دن کے بعد حضرت عمر نے پوچھا عمر نے آس کوئی جنگورنر سیریہ کا گورنر بنایا ہے کیا تمہیں کسی کو کوئی شکایت تو نہیں ہے کوئی نہیں اٹھا سب نے کہا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اوروں نے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا وہی پر ایک بات نکل آئی ایک دیکھنے والے نے جس نے یہ منظر دیکھا تھا اس نے کہا میروں گو میرین ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ منظر یہ ہے میڈیا والوں یہ واقعہ نوٹ کرو ایسے واقعات جب مہادمہ کی جانگانی جی کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا تک یہ عمر کا عدل عمر کا نیائے عمر کا انصاف اگر بھارت میں نافذ کر دیا جائے تو اس دیش میں ہندو مسلم کی گنگا جمنی تہذیب برقرار رہے گی اور کبھی خون خرابہ نہیں پھیلے گا دھارن کے طور پر کبھی ان مات نہیں پھیلے گا ہندو مسلم سے کسائی گودش پارسیوں میں کبھی نفر کی لہریں نفر کی دیواریں کبھی کھڑی نہیں ہوگی وہ عدل دیکھئے وہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ابھی پندرہ بیس دن پہلے ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ عمر اتنے آنس کا بیٹا ایک یہودی بچے سے کہتا کہ آؤ گھوڑا دھوڑا ہے جب گھوڑا دھوڑا نہیں لگے تو یہودی کا بچہ آگے نکل گیا عمر اتنے آنس کی بیٹے نے اس کو ایک تھپڑا مار دیا اور جب کہا کہ ہم یہ مقدمہ گورنر کی عدالت میں پیش کریں گے تو اس بچے نے یہ کہہ دیا کہ میرا کچھ نہیں ہوگا میں تو اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں میرا بہت پاپر اتنے آنس اس شہر کا گورنر ہے اس ملک کا گورنر ہے میرا کچھ نہیں ہوگا وہ یہودی بچہ آج اس مجمع میں آیا ہوا ہے حضرت عمر کا اتنا سننا تھا اس یہودی بچے کو کہا حاضر کیا جائے وہ بچہ حاضر ہوتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس بچے سے پوچھا میں جو سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے اس بچے نے کہا ہاں امیر مومنین سچ ہے پھر تم نے یہ مقدمہ گورنر کی آناس نے پیش کیوں نہیں کیا اس بچے نے جواب دیا جب اس بچے نے جب ان کے بیجے نہیں کہا کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا میں تو گورنر کا بیٹا ہوں اس لیے میرے امیر چھوڑ دی اور میرے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا حضرت عمر فاروق نے اپنی غصے سے بھری ہوئی نظر عمر اتنے آس کے چہرے پہ ڈالی عمر اتنے آس نے بنا کچھ کی ہوئے اپنے بیٹے کو آواز دیدھر آؤ ان کا بیٹا آتا ہے امیر مومنین اس مقدمے کی خبر مجھے نہیں ہے اس بچے کو مارا گیا یہ خبر مجھے نہیں ہے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنے اس بچے سے اس کا انتقام ضرور دلوا دیتا لیکن میرے پاس یہ خبر ہی نہیں پہنچی اس لیے اس میں میرا کیا قصور ہے اب آج پتا چلا ہے میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے ساتھ میں پیش کر دیا ہے جو بھی صلاح بنتی ہے اس بچے کو دی جائے حضرت عمر فاروق نے کہا اٹھو یہودی بچے سے کہا اٹھو جتنی زور سے اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اتنی زور سے امر اتنے آس کے بیٹے کو تھپڑ مارو وہ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے اور اس نے اپنا زوردار جھناڈے دار تھپڑ امر اتنے آس کے بیٹے کے گال پر مار دیا امر اتنے آس کہ بیٹے کو تھپڑ پڑ گیا حضرت عمر نے کہا یہودی بچے تم ادھر جاؤ جہاں سے اٹھ کر آئے ہو اپنی جگہ پر جاؤ امر اتنے آس کے بیٹے سے کہا تمہارا انتقام پورا ہو گیا ہے تم بھی جہاں سے اٹھ کر آئے ہوئے ہی بیٹھ جاؤ پھر اپنے غلام سے کہا ادھر اٹھو غلام اٹھا فرمایا امر اتنے آس ادھر آؤ ملک شام کے گورنر کو کہا ادھر آؤ ملک شام کا گورنر عمر فاروق کے سامنے کڑھا ہے آپ نے امیر المومنین نے اپنے غلام سے کہا جو کے ساتھ آیا تھا ایک زوردار تھپڑا امر اتنے آس کے چہرے پر بھی مارو گورنر کے اس غلام نے حکم کی تعمیل کی اور زوردار ایک تھپڑا امر اتنے آس کے گال پر دیا امر ابن آس نے کہا میرے مومنین یہودی بچے کو بھلانا میرے بچے کو بھلانا سمجھ میں آتا ہے یہودی بچے سے میرے بیٹے کے گال پر تھپڑ پھوانا یہ عدو انصاف رکھا زیادہ سمجھ میں آتا ہے لیکن میرا کیا قصور تھا میرے گال پر بھرے بجمع میں تھپڑ کیوں مارا گیا میرا قصور کیا تھا حضرت عمر نے کہا آئے امر ابن آس تیرا قصور یہ تھا کہ تُو نے اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دی تیرا قصور یہ تھا کہ تُو نے اپنے بچے کو صحیح شکچا نہیں دی اگر تُو نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم بھی ہوتی اسلام میں کوئی چھوٹا پڑا نہیں اگر یہ پڑھایا ہوتا تو تیرا بیٹا یہودی بچے سے یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے میرا کچھ نہیں ہوگا یہ تھپر اس لیے دیا کیونکہ تُو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی اب آج کے بعد تم اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دوگے اور یہ تعلیم دوگے کہ اسلام چھوٹے اور بڑے کے فرق کو مٹاتا ہے اسلام ہندو مسلم سے کیسائی کے فرق کو مٹاتا ہے اسلام مذہب کے دنیاں پر کسی کے ساتھ پکش پات نہیں کرتا ہے اسلام چھوٹا اور بڑا نہیں دیتا ہے حدل کا تقاضہ یہ تھا کہ اگر آپ کے بیٹے نے یہ نہیں کہا ہوتا تو یہودی بچہ ضرور مقدمہ غائر کرتا لیکن جب دیکھاؤ کہ میرے شہر کا گورنر اس بچے کا باپ ہے اور یہ لڑکا کہہ رہا میرا کچھ نہیں ہوگا اس کا مطلب لڑکے کے اندر یا کر یا نا اور تمہارے گورنر ہونے کی کا وعم و غمان کیسے اس کے دماغ پہ آ گیا اسی لیے تو اس کی حمد پڑی اگر اس کو معلوم ہوتا کہ میرا بابا تو یہ صاف کرے گا تو تمہارا یہودی تمہارا بیٹا اسی یہودی بچے کو تھپڑ نہیں محطمہ گاندی نے جب ان واقعات کو حضرت عمر فاروق کی زندگی اور صیرت کے واقعات کو پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے اگر یہ عدل یہ انصاف اگر بھارت میں قائم ہو جائے تو خون خرابہ سوالی پیدا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اعلان کر رہے ہیں دیش کے گدہ رہو تو کولی مارو سالو اور دوسرے ہی دن پھر ایک اور واقع ہے دوسرے تیسرے دن جھے شری رام کہتا ہوا کوئی آدمی جائے اور ہوای فائرنگ کر رہے ہیں پکڑا جائے اور پکڑ کے ساپ طور پر یہ کہے ہمارا نام یہ ہے پکڑا بھی جائے اور جیشری رام اوفو کیوں اس مہان پرش رام چندر جی کو بدنام کیا جا رہا ہے رام چندر جی کی یہ شکشہ تو نہیں تھی میرے پیارے دیش واسیوں میرے پیارے مجھ دیش پر رہنے والوں میں اسلام کا پینوگار ہوں ہندو دھرم کا مطالعہ میں نے بھی کیا ہے ویدو اور رامائن کو میں نے بھی پاہے لیکن میں اس دیش میں رب قعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شکشہ رام کی نہیں ہے یہ شکشہ رام کی نہیں ہے یہ شکشہ رام کی نہیں ہے جو لوگ ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور کوئی اچھا رہے ہیں جیشری رام کا نام یہ لوگ رام کو کلنگت کر رہے ہیں رام تو بہت بڑے مہان پرشت تھے رام تو مریادہ پرشت تب کہلائے جاتے ہیں یہ ان کی شکشہ نہیں ہے یہ ان کی شکشہ نہیں ہے آپ ہسوا کر رہے ہیں رام کو بھی اور ہندو دھرم کو بھی ہندو دھرم یہ شکشہ نہیں دیتا ہے جو آج تھے کے داروں نے سمجھ رکھا کہ یہی ہندو تو ہے جیسے بے غصوروں کو مارنا بے غصوروں پر لاکھیے چلانا بے غصوروں کو چھلی چھلی کر لینا اپنے سینے پر بم باندھ کر آتمہتیا کر لینا فدائی حملے کر لینا اور اس کو جہاد کا نام لینا جس طرح سے یہ اسلام کی شکشہ نہیں ہے جس طرح یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے نعرہ تکبیر اللہ ہوا اکبر کہہ کر فدائی حملہ کر لینا اور بے غصوروں پر چھوٹ جانا اور ان کو حلا کر لینا جیسے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے ایسی جیشری رام کا نعرہ لگا کر فائرنگ کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ ہندو دھرم کی شکشہ نہیں ہے یہ رامچنرزی کی شکشہ نہیں ہے ادھر مسلمان آمے سے بعد یہاں پر نام رہاد اسلام کو مدرام کرنے والے بہت سے لوگ تمہیں ملے گے جو اسلام کو جہاد سے جڑتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے یہ جہاد کی پرمپرہ نہیں ہے اس کو اسلام جہاد نہیں کہتا ہے اسلام کا جہاد تو یہ ہے اگر پیاسا ہے کوئی آرمیور ملا جا رہا ہے پیاسے آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے آپ کو لبا سفر کرنا ہے لیکن آپ اس پیاسے کو پانی بھلا کر اس کی جان بچا دیں اسلام کہتا ہے اس سے بڑا جہاد کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے ہاں پر پیاس کو پرداشت کر کے دوسرے کو پیاس پانی بھلا دیا اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہارے لئے سب سے بڑا جہاد ہے ایک آدمی اگر مر رہا ہے وہ کسی دوسرے مذہب کا ہے اور تمہارا بلٹ اگر چاردیس سے اس کی جان بچ رہی ہے ایک بوڈل اپنے بطل سے خون نکال کر اس ہندو کی اس سکھ کی اس کی عیسائی کی اس کی بارسی کی جان بچا لو تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے اسلام یہ جہاد کی پرداشتہ بطلاتا ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ جہاد ہے میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصفر کرو ایسے جہاد سے اسلام کی تاریخ بھری بھری ہوئی ہے ذرا تصفر کرو کہ وہ غیر مسلم تھا جو عمر فاروق کے زمانے میں تھا حضرت عمر نارک کی تاریخی میں اکیلے نکلے وہ غیر مسلم تھا اسلامی آدمی نہیں اسلام سے جوا ہوا نہیں مسلمان نہیں غیر مسلم تھا راستے میں روتے ہوئے اس کو دیکھا کہ کیوں رو رہے ہو اس نے کہا چاہو نا تم کیا جانب میری پرابلم کیا ہے ارے بتاؤ نا ارے تم کون پوچھنے والے میں تمہارا بھائی ہوں میں مجھے بتاؤ نہیں چانتا تھا کہ امیر نومینیر ہے حضرت کے وار ہے اس نے کہا میری بیوی کو دردے سے خور آئے بچے کی پیدائش کی تعلیف ہے اور رات میں کوئی دائرے ہی مل رہی ہے اس میں نیرے میں اس بچے کی دلیوری کے لیے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے میری ڈر ہے مجھے کہی میری بیوی مرنا جائے وہ غیر مسلم تھا نون ممنن تھا حضرت عمر اپنے گھر گئے اب بیوی سے کہا میری بیوی اکھو آج جد و جہد کرو آج میں یہ نیر کام تم نے کر لیا تو یہ بہت بڑا جہاد ہے تمہارے لیے بیوی نے کہا کیا ہے کہا تھوڑا سا تیل لے لو کپڑا لے لو تمہیں ایک عورت کی مالش کر رہا ہے اس کو درد زہر ہو رہا ہے اس کی گلیوری کا وقت قریب ہے چلو اس کو کوئی دائر رہی مل رہی ہے مل رہی مل رہی ہے حضرت عمر فاروق کی بیوی ایک اچھی سپیس رسٹ تھی دائی کے کام کمرے میں حضرت عمر نے اپنی بیوی کو اٹھایا تیل لیا کپڑا لیا ان کی بیوی اس خیر مسلم کے گھر میں گئی انگر خزی اور اس کی بیوی کو مالش کیا اور دھیر دھیر پیٹ کو دوایا اور نارمل طریقے سے جس طریقے سے بچے پیدا ہوتے ہیں انہوں نے اس بچے کو اس عورت کے شریف سے اور چزم سے باہر نکالا بچہ رویتے ہوئے باہر آیا اس کی کلکاریوں سے گھر گونج گیا جب بچے کو اس عورت نے امیر المومنین کی بیوی نے اپنے ہاتھ میں لیا تو چیخ پڑے امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دیا ہے اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے جب اس آدمی نے اس عورت کی زبان سے نکلنے والے لفظ امیر المومنین کو سنا تو دیکھنے لگا کہ آپ امیر المومنین ہیں آپ عمر ہیں حضرت عمر نے کہا نہیں میں خادم ہوں مجھے اس بات سے مطلب نہیں کہ تم کون ہو لیکن یہ خدمت کا شرف مجھے ملا ہے اسلام کہتا ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے میرے پیارے ساتھیوں میرے میڈیا والوں توڑ مرون کے پیش مت کرو جہاد کو اسلام یہ کہتا ہے کسی پیاسے کو پانی پھلانا یہ جہاد ہے اسلام یہ کہتا ہے کسی کے مصیبت میں کام آ کر اس کی مصیبتوں کو دھون کر دینا یہ جہاد ہے کوئی آدمی اگر جنگل ہسپنگل میں ایڈمیٹ ہے اس کی چاند کو خطرہ ہے تمہارا خون اگر گیرے سے وہ بچ جائے تو اس وقت اس کو خون دے کر بچاؤ یہ جہاد ہے تمہارے بچے بھرنے ہیں جوا اور شراب کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو صدھارو ان کو ڈھن سے لاؤ ان کو شکشہ اور تعلیم تو یہ جہاد ہے اگر تمہاری بیوی سے بنتی نہیں ہے تو اس کو طلاف نہیں صدھارنے کے پورے پورے موقع دو سمجھاؤ تو یہ جہاد ہے اور بیبنی ہوئی بیوی کو راستے پہ لاؤ تو یہ جہاد ہے اسلام جہاد کی یہ پریبھاسہ بتاتا ہے جن تو جہاد ہے اور ہاں اس دیش کے امن و سلامتی کے لیے اس دیش کے کعوب کی عزت کو بچانے کے لیے اس دیش کے کی آمد شانتی کو بحال رکھنے کے لیے اس دیش کے سمجھان کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں اگر کسی سے لڑتے ہوئے دیش کی عزت کو بچانے کے لیے دیش کے سمجھان کو بچانے کے لیے دیش کے قانون کو بچانے کے لیے اگر لڑتے ہوئے ہماری جان چلی جائے تو یہ بھی جہاد ہے کیونکہ ہم حقب الوطنی میں اپنے دیش کی محبت میں اپنی جان کا رزانہ پیش کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہے تو میرے میاری ساتھیوں جہاد کو جو سمیٹھنے کی کوشش مت کرو جہاد کو سمیٹھنے کی کوشش مت کرو کہ بستہ بار اٹھاو مارو غیر مسلموں کو یہ جہاد یہ تم نے بتایا ہے یہ تم نے دشبچار کیا ہے یہ میریہ والوں تم نے لوگوں کے مائن میں بھرا ہے اسلام بے قصود کو مارنے کو جہاد نہیں کہتا ہے اسلام کہتا ہے من قتل نفسا جس نے کسی ایک نفس کو ایک منش کو ایک انسان کو قتل کر دیا وہ کہاں نمہ قتل ناس جمیعہ وہ ایک انسان کو ایک منش کو نہیں پوری مانتہ کا پوری انسانیت کا قاتل ہے وہ پورے وشو کا قاتل ہے ایک منش کو کہا ہے چاہے وہ ہندو ہوئے یا مسلمان سکھو یا عیسائی اگر کسی نے ایک مسلم ایک کو قتل کر دیا چاہے وہ ہندو ہوئے یا مسلمان اگر تو نے نہا طریقے سے کسی کا قتل کیا تو ایک منوشی کا قتل نہیں ہے بلکہ پوری مانتہ کا پوری انسانیت کا قتل ہے یہ اسلام سب سے پڑی تحشک گردی کہہ رہا ہے کسی انسان کو مارنا اور یہ بھی کہا وَمَنْ اَخْيَاہَا جس نے کسی ایک منوشی کو بچا لیا جس نے کسی ایک نفس کو بچا لیا چاہے وہ ہندو ہی ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو کوئی بھی اگر کسی نے کسی ایک کو بچا لیا تو اس نے کسی ایک کو نہیں بچایا اس نے اس ایک کی جان نہیں بچائی وَقَانْ نَمَا اَخْيَنَّا سَا جَمِیَا اس نے پورے وشو کی انسانیت کو بچا لیا اس نے پوری مانتہ کو بچا لیا یہ بچانا بھی جہاد ہے ایک انسان کو موت کے راستے سے موت کے دروازے سے موت کے موز سے نکال کر اپنا بلر دے کر یہ آپ کے پاس پیسے ہیں ڈاکٹر آمٹرشن نہیں کر رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے پچاس ہزار رو میں جوا کرو آپ کے پاکر میں پچاس ہزار ہیں اس کے پاس نے لیچے ڈاکٹرشن صاحب یہ آپ آپ اپریشن شروع کے لیے اس کی جان بچائیے آپ نے بچا لیا تو اس سے بڑا جہاد بھی کوئی رہی ہے کیونکہ آپ نے ایک منوش کو بچایا چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اسلام اس کو بھی جہاد کہتا ہے آپ کھا لے جا رہے ہیں آپ کیوں انہیں کی کوشش کرتا ہے آپ جو بھارت کی یا جہدی کو برباد کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں آپ ہندو اور مسلم اور بھائی چارے کو اور انتفاق اور انتحاق کو یہ جہدی کو آپ ختم کرنے کا ساتھ نہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ میرے بھائیوں آؤ پوطر چھائیہ میں آؤ چیتل چھائیہ میں آؤ ہم آپ کو نمنطر دے رہے ہیں یہ ہے اسلام کی طرح حضرت عمر فاروق کا اپنی بیوی کو رات میں لے جانا آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیسا ایک غیر مسلم کے گھر جانا کیسا لگ رہا ہے آپ کو تصبر کرو ان کی بیوی اس عورت کی ڈیلیوری کر رہی ہے اس عورت کو نہیں معلوم کہ جو ڈیلیوری کر رہی ہے امیر المومنین کی بیوی ہے اوہ اس کو کہتے ہیں نیک کام کی ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ میں کون ہوں شاید یہی سارے واقعات پڑھے تھے مہاتمہ گانڈی نے چیخ پڑھے تھے کہ اس دیش کے اندر عمر فاروق کا عادل نیا قائم کا ان کے ذہن میں ذہر نہیں تھا دماغ میں ذہر نہیں تھا وہ اس دیش کو انسانیت اور مانکہ کی نظر سے دیکھتے تھے ذہر تو ہمارے دماغ میں آج بھارا ہے کون ہے دیکھ رہے آج ایک نیوز چینل پر دیکھ رہے سمبیت پاترہ ڈیویڈ کر رہا ہے اور ایک داڑی والا جب کھڑا ہو گیا کوئی بات ہوئی اس نے کہا میک جاؤ تم تو کہو گے تم تو مسلمان ہو داڑی والے وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو گے کہنے لگا کہ آپ کی پہچان غلط ہے آپ کی خوپڑی میں ہندو مسلم بھرا ہوا ہے ہمارا نام محمد اکرم نہیں ہے اس نے اپنا نام ہندو نام بتایا کہ میں ہندو ہوں سٹیگو کیسے کپڑوں سے داڑی سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں اس دیش کو سب سے پہلے مانوتا کی زمین آج جیسے کچھ دنوں پہلے کچھ لوگ آتنگوات مچا کر اسلام کو مدنام کر رہے تھے آج وہی ہی پیٹنڈ وہی راستہ اپنا کر شریف جائے شریف رام رام کا نام لے کر کلنکت کر رہے ہیں لوگ اور بدنوں آداغ لگا رہے ہیں مریانتہ پرشتم کی شان میں رام چندر جی کی شان میں اس طریقے کے نعرے لگا کر کسی کو مارنا اقتر کر رہے ہیں گولی چلائے کہاں کی انسانیت ہے دھرم انسان کو جوڑتا ہے چاہے وہ اسلام ہو یا ہندو ہو یا سیکھ یا عیسائی چھوڑنا اگر ہم دھرم کے نام پر اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے تو لکھو ایک دن انسان دھرم کی عمر سے اپنا بشواس اٹھا لے گا نہ کوئی اسلام قبول کرے گا نہ کوئی ہندو دھرم میں ہندو کہلائے گا جب اگر اس یقین آ گیا کہ دھرم کا کام لانا اور یہ دھرم ہمیں سکھلاتا ہے تو مارک کرو انسان یہ سوچے گا کہ میں مر جاتا تو اچھا پھوتا لیکن مسلمان نہ ہوتا مر جاتا تو اچھا ہوتا لیکن میں ہندو نہیں ہوتا اگر ہم کو لڑنا ہی ہے لڑانا ہی ہے تو ہمیں دھرم سے کیوں جوڑا جا رہا ہے دھرم تو انسان کو انسان بناتا ہے دھرم تو وہ ہے جو لوگوں کے درمیان انسانیت بھریں مذہب تو وہ ہے جو انسانیت پیدا کریں جیسے حضرت قبول واقعہ اٹھائیے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے سنسار کر دو مجھے پاتھوں سے مار مار کے ہلا کر دو پوچھیں کیا ہوں گا اللہ کے رسول میں ہند کو پہنچ چکی ہو مجھے زنا ہو گیا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے زنا ہوا ہے اور تمہیں قرار کر رہی ہو تو تمہیں سزا ملے گی اس کو لے کے جایا جانے لگا کہنے لگی کہ دھیرے دھیرے چلو میرے پیڑ میں بچہ ہے اللہ کے رسول نے سن لیا کہا تمہارے پیڑ میں بچہ ہے اوفو غور کیجئے تمہارے پیڑ میں بچہ ہے زنا کی پیداوار ہے ہاں جس آدمی کے ساتھ زنا ہوا ہے تم نے کیا ہے کیا یہ اسی کا نسبہ ہے نہیں تمہارے پیڑ میں ہاں اللہ کے رسول پھر بھی میں جان دینا چاہتی ہوں تاکہ یہ بچہ بھی مل جائے اگر پیدا ہوا تو کیا نام دے گا اس کا باق تو ہے باق اللہ کے رسول نے کہا قصور تیرا ہے سزا اس بچے کو کیوں ملنی چاہیے جو پیڑ میں پڑھا میڈیا والوں انسانیت سکھو ہاں ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونا بھارت میں جرم نہیں ہے ہندو ہونا بھارت میں جرم نہیں ہے سکھ ہونا جرم نہیں ہے عیسائی ہونا جرم نہیں ہے اپنے اپنے دھرم پر عمل کر کے سب رہ سکتے ہیں بھارت کے اندر ہاں ہم مسلمان ہیں ہاں ہمارا مذہب اسلام ہے اس لیے ہم اسلام سے پیار کرتے ہیں کیونکہ انسانیت سب سے زیادہ ہمارے دل میں اسلام نے پیدا کیا انسانیت ہمارے اندر اسلام سے آئی ہے اسلام نے ہمارے اندر انسانیت بھری ہے یہ کیا ہے گلتی تمہاری ہے کنہوں زیادہ نہیں ہمارے ساتھ پانے گرم گلتی تمہاری ہے اس بچے کو ززاکیوں میں لے چاہیے جاؤ ابھی جاؤ تمہیں پتھروں سے مار کے ختم نہیں کیا جائے گا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا اور سنو میرے بھائیوں غور سے سنیے گا اس واقعے کو چلی گئی بچہ کونسا ہے ہم جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں ناجائز اولاد ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں حرامی اولاد یہ اپنی بھائشہ ہے کہیں کئی حرامی بھی بولا جاتا ہے کہیں کئی ناجائز اولاد بھی بولا جاتا ہے اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ اس بچے کے پیدائش کے بعد اس بچے کو کم کی تعلیم ہوگی جب اس کو پتا چلے گا براہ ہماری کی میرا پاپ نہیں ہے میں ناجائز اولاد ہوں لیکن اس کے باوجود اس کو زائد ہی ہونے دینا ہے نہیں قصور اس کے باق کا ہے جو نہیں ہے ماں کا ہے جس سے جناہ ہوا ہے اس بچے کا قصور نہیں جو پیٹ میں پڑھا ہے نظریہ دیکھیں نو مہینے کے بعد جب اس بچے کو جناہ اور چلے پھر دیکھیں کوئی تو لے کر آئی کہ اللہ یسور لیجی کہا کون میں وہی ہوں اچھا گوت میں لے اور یہ بھی سیکھو بچے کے باپ کا پتا نہیں ناجائز اولاد عورت کو ابھی نہیں معلوم کہ مجھ سے جس نے جناہ ہوا لزا مندی تھی جنگل میں وہ بھی بگرییاں چرا رہا تھا یہ بھی بگرییاں چرا رہی پیشت کا شوہر گائب تھا پتا نہیں کہا گیا اور لیکن اس کو پتا نہیں کہ کون اس لئے نام بھی نہیں بتا رہی ہے اور اللہ کے رسول بھی نہیں پوچھ رہے ہیں کون کیوں تم نے بتایا تم سزا بکتو کون تھا ہمیں پوچھنے کہا نہیں ہے اگر چار گواہ ہوں تو ہمیں پوچھنے کہا نہیں ہے کیونکہ وہ آدمی اگر قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہے تو اور تم خود ڈر رہی ہو اللہ کے عذاب سے تم خود قبول کر رہی ہو اور تم خود صدا پانا چاہتی ہو تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں یہ لیجئے بچے اس ناجائز بچے کو اللہ کے رسول اپنی گود میں لے بچے پلتی بچے کی محبت محبت ہو کی ہر ماں کو اللہ کے رسول کیا آخری بار اس بچے کو میں اپنا دودھ پلا سکتی ہوں اتنی اجازم دے دیجئے بچہ رو رہا بھوکا اللہ کے رسول لے بچہ اس عورت کو دے دی لو پر یہ مانوتا یہ انسانیت سکھائی ہے اس عورت نے چہرہ دھمایا اور بچے کو دودھ سے لگا گیا اور اس وقت تک دودھ پلاتی رہی جب تک بچے کا خود پیٹ بھر کر اس بچے نے مو خود ہی نہیں دیکھا یہ عورت جانے لگی سزا پانے کے لئے اللہ کے رسول اس بچے کے مو میں لگا ہوا دودھ دیکھتے ہیں اس عورت کو دیکھتے ہیں جو جا رہی ہے کہا عورت کیا محمد ابھی تجھے سزا نہیں دیس ابھی اس بچے کی غزہ اس بچے کی خوراق تیری قستان میں موجود دکت ہوگی اس بچے جاؤ اس بچے کے ساتھ اپنے گھر جب تک یہ روٹی نہ کھانے لگے اور تمہارا دودھ نہ چھوڑ دے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جائے گی اس بچے کو دودھ بلا دیکھ رہے ہیں انسانیت ناجائز بچہ باپ کا پتہ نہیں ہے ماں سے بچے جدہ ہونا ہے کیونکہ ماں خود چاہتی ہے کہ ہمیں سزا مل جائے تاکہ جانم میں ہمیں نہ جائے اللہ کے رسول موقع دے رہے ہیں جاؤ دودھ پلاو اللہ کے رسول کیا ہو کہ نہیں ابھی تمہیں سزا نہیں دی حق نہیں مان رہے ہیں گئی جلدی سے دودھ پلایا اور جلدی جلدی روٹی کھانا سکھانے لگی جلدی روٹی کھانا سکھ گیا اس کے بچے نے میرا دودھ چھوڑ دیا اور روٹی کھانے لگ رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خاتون بی بی ہم نے تو تمہیں محلت دے دی تھی توبہ اور استغفار کر سکتی تھی ہم نے تمہارے پیچھے کوئی سیکورٹی پولیس نہیں لگائی تھی کیسی جیل میں بھی ہم نے تمہ بند نہیں کیا ہم نے پکڑنے کے لیے پولیس بھی نہیں بھیجی تھی تم خود چل کے آ رہی ہو کہتی اللہ کے رسول بس مجھے پاک کر دیجی اگر میں مر گئی تو اس زنا کی سزا جہنم میں نہیں بھگت پاؤ گی وہاں کی آر برداش نہیں ہو گی دنیا میں مجھے سزا دیج جو اس جرم کی اب آپ نے اس بچے کو پھر گود میں لیا چاہے ہے کہ شربت پھر گود میں لیا کہا کہ لوگوں محمد الرسول اللہ کے پاس جتنے راستے تھے اب سب ختم ہو اب میری پاس کوئی راستہ نہیں دیکھ رہے نربیہ کانڈ میں نربیہ کیس میں قانونی داؤں پیچ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا کیوریٹی پیڈیشن بھی خارج ہو گئی دیا یا چکا بھی قانونی پوائنٹ جب سب ختم ہو جائیں تو اب تو موڈی سرکار نے کیندر میں بھی کہہ دیا کہ جن کے قانونی بکل ختم ہو گئے ان کو پھانسی دی جائیں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ بھی فرماتے کہ میرے پاس شریعت میں جتنے بھی راستے تھے سب ختم ہو گئے جاؤ اس عورت کو لے جاؤ سینے کے برابر زمین میں گاڑا اور اوپر سے پتھروں کی بارش رہت دے ولید نے مار پتھر نکیلے پتھروں کے سوچو قریب سے پتھر بہت آسان ہے موبائل وں پہ باتیں کر لینا بہت آسان ہے وارس آپ پہ لڑکیوں سے چٹنگ کر لینا بہت آسان ہے لڑکیوں کا بھی لڑکوں سے بیشم اور بے ہدا باتیں کر لینا اور لیکن زنا کی سزا جب سنتے ہیں تو روح کاب جاتے سوچ ہم نے گمبیرتہ سے نہیں کیوں چیز ہم سوچتے ہیں ہمارے ملک میں یہ سزا نہیں ہے تو ہم کر رہے ہمارے ملک میں ایک قانون ہے 18 سال سے اگر بڑی لڑکی ہے اور وہ اپنی مرضی سے اگر سیکسویل بلکہ ابھی سپریم کورٹ کا ایک نیا قانون بھی آیا ہے آپ کی بیوی بھی اگر کسی دوسرے کے ساتھ شاریر ایک سممت بنانا چاہے تو آپ اپنی بیوی کے خلاف کیس دائے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے جسم کی مالک ہیں اب کیا کہ سکتے ہیں کورٹ کے فیصلے ہم اس کی آلوشنہ بھی تو نہیں کر سکتے ہیں ہم کورٹ کے فیصلے سے خوش نہ ہو یہ چیز ہے لیکن ہم ویروہ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیا کیا کیا